اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیجرسی سے رابطے میں آنگ بڑا خوبصورت موسم ہے باہر اندر تھوڑا سا حب محسوس ہو رہا ہے بکوز ایس مویسچر ایئر میں بہت زیادہ ہے بکوز افتہ کلاوڈز دس سینٹی گریٹ ہے اور بیوٹیفول میرے سامنے ہمارے جہاں دو ناشفاتی کے درخت لگے میں ان کو بہت خوبصورت پھول آنا شروع ہو گئے ہیں بندہ نیچر کے ساتھ رہے میں کہتا ہوں آپ لوگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا خوبصورت ملک کے نائد کیا اور آپ لوگ اتنے نشکرے ہیں کہ آپ میٹیریلزم میں پڑ گئے اور آپ لوگ اتنی زبردست سوائل پاکستان کی یہ دیکھیں کاشت ہمیرا ہمیشہ بہت زبردست ہوتی ہے پنجاب کو سونے کی چڑیا کا گیا تھا اور آپ دیکھیں آپ کے لیڈرز آپ کی من کی پلیتی آپ لوگ بہت پلیت ہیں میٹیریلسٹک ہیں میں ابھی ایک یہاں ڈاک صاحب ہیں پی ٹی آئی کو ہیٹ کرتے ہیں نیو جرسی ان کو میں کہہ رہا تھا یہ خاتون ہے وہ مختلف لوگوں کو بلا کے انٹرویوز وغیرہ کرتی ہیں بریسپن سے ساجدہ امین تو میں ان کو کہہ رہا تھا دیکھیں میرا ان کے ساتھ پولٹیکس پہ ہوا تھا تو چار پانچ ہزار ویوز ہو گئے تھے روحانیت پہ جو ایکچولی وٹ سپیرچولیٹی از تو ہارلی چھ سات سو لوگوں نے بوچ کیا آپ کا سارا گھوم پھر کے چکر جو ہے نا آپ کا گھر بنانے میں آپ کا گھاڑیوں میں آپ کا شوبازی میں انتاظہ لگائیں اتنی حرام زدگی پورے نظام میں پھیل چکی ہوئی ہے کل وہ خبریں بڑی گردش کر رہی تھی کہ اس نے وہ جو گانڈا ہے انور کاکر گانڈا اس نے کہا جی کہ میں ننگا تمہیں سنتالیس پہ کروں گا جب ہنیف حباسی نے کہا تم نے گندم کیوں منگوائی اب پتہ لگا کہ کوئی سات لاکھ ٹن شوباز کے دور میں آئی اور شوباز نے اس سیکریٹری کو یہ کہہ کے نکال دیا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں یہ ہو سکتے ہیں کہ نہ بتایا حرام زادے امپورٹس میں کیونکہ تھک پروگرام ہے لگا ہوا تھا وہ ڈار حرام زادہ کنجر کا بچہ گیمبیا پھیر رہا ہے ٹھیک ہے جی ملک کو یہ بیچ رہے ہیں اور ادھر چیرمن ایف بی آر اور نیکس پلیننگ کا وہ بوسٹن کا پڑا ہوا دلہ لگایا ہوا تھا اس کو فائر کیا ہے کتے حرام زادے کٹھے ہوئے ہوئے سیول اور ملیٹری بیروکرسی آپ سوائے انقلاب کے کوئی چارہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اور وہ بھی شروع فوج سے کریں جی ایچ کیو کو ڈیمولش کریں جی ایچ کیو کو ڈیمولش کرے بغیر کچھ نہیں ملنا آج میں بہت خوش ہوا ہوں عمران خانے کا ہے کہ فضل الرحمان کا ہم ساتھ دیں گے انہ تحریک فار اگینس ڈا فراڈ الیکشن یہ فورٹی سیون والے فارم کے الیکشن جیس بری گوڈ میں تو کہتا ہوں نو مئی کو تحریک نو مئی کا دن انقلاب کا رکھے اس دن نکلیں زیادہ سے زیادہ اور ان کو کہیں جی ہاں آج ہم وقت توڑنے آئے ہیں کور کمانڈر کا آفیس اور جی ایچ کیو توڑنے آئے ہیں یار یہ کھس رہے ہیں کل ادھر مجھے نیو یورک سے ایک شخص نے کہا چوان صاحب بڑی ایفٹ کرتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ پچاس لوگ چاہیے سوری پانچ ہزار لوگ چاہیے کہتا ہے اور وہ جی ایچ کیو پہ چڑھائی کر دیں کہتا ہے ان میں دم خم نہیں ہے ہمت پکڑنے کی بات ہے اتنا بڑا انہوں نے فساد فراڈ کا بدماشی کا گنڈا گردی کا کتب پنے کا امپوز کر دیا آپ سب پہ اور پچیس کروڑ ہیجڑے پچیس کروڑ ہیجڑے ان سے وجوا رہے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں وجوانے کی اور موت کی باری کا آپ دیکھیں آج ایک بندے نے کہا جی میرا کومنٹ ضرور دیں اس میں کومنٹ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم جونسہ ہے وہ پاکستان ہے جہاں پچیس کروڑ اپنی وجوار ہیں ایسے یہ بہت اچھی بات ہے یہ تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب قسم کی پچیس کروڑ کی مخلوق ہے مطلب میرے جیسے بندے کو بھی تنقید کرنے کی کوشش جس کا نہ لینا نہ دینا دور دور سے کسی سے کوئی تعلق نہیں جس کا ٹھیک ہے نا جی نہ پی ٹی آئی سے نہ سیاست سے جو کہتا ہے آپ روحانی زندگیاں گزاریں I have no stake in پاکستان گارتہ وہ بھی قبضہ قبضہ فوج نے کر لیا nothing in پاکستان and I get offers for very good lucrative jobs the mind I have still I don't like I live a relaxed life میرے والدین ہجرت کر کے آئے تھے اور انہوں نے بڑی محنت کی میں نے 20 years میری کتاب پڑھیں بڑی محنت کی تو میں just as a میرے لیے یہ wonder ہے کہ کیسے اس ملک جس میں میں اتنی دیر یہ شعباز وغیرہ ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے آپ صرف ایک وجہ ہے آپ مدہ پرستی کی طرف بڑے مائل ہیں میری job چلے جائے گی میں اندر ہو جاؤں گا عمران خان تو ڈائی سو دن سے زیادہ اندر ہے اس نے آج بہت اچھا کہا ہے جو بھی کتا بلہ فوج کے خلاف اگر آتا ہے تحریک چلانے کے لیے اس کے سپورٹ کریں چاہے وہ فضل الرحمن ہے چاہے وہ عمران کا بترین دشمن پاسٹ میں رہا ہے ہم میں سوائے کرٹیسزم کے یہ پی ٹی آئی والے آپ اس میں سوائے لڑائی چڑھائی کے افصل مروت اچھا ہے برا ہے یہ عادل راجہ میدی شیدی ان سب کی سکیمیں محید پیٹ زیادہ دیکھیں فوکس عوام پہ ہونا چاہیے جرنلسٹ کا اچھے انکر کا اچھے وی لوگر کا فوکس عوام ہونا چاہیے نہ کہ پی ٹی آئی ہونے چاہیے پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی لیڈرشپ کمپرمائزڈ ہے عمران خان اندر ہے میں عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہوں انسپیٹ آب بینگ اپی ٹی آئی میمبر تو اس طرح کر کے آپ ایک لاکھ لوگ اکٹھی ہو جائیں آج ایک بندے نے میں نے ٹویٹر پر لگایا اس نے کہا سر آپ نے بہت اچھا کہا ہے کہ ایک لاکھ بندہ بہت ہے انکلاف کے لیے ایک لاکھ لوگ نہیں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اندازہ لگائیں کمال ہے آج ایک بندے کا میں نے تھامنے لگایا اس نے کہا کہ اگر ڈھوی عواز کی ٹون سننی ہو صحیح تو نظر چوہان کے چینل کو سبسکرائب کریں ویسے اس نے بڑا اچھا کیا یہ ٹوی بھی اب ٹوہ بن گیا ہے آپ کا پچیس کڑوڑ کا ٹوہ مارا جا رہا ہے اور روز میرے اچھی بات ہے کوئی بی سی او چینل سے انسبسکرائب کرتے ہیں بی سی او سبسکرائب کرتے ہیں یوٹیوب وہ ساری اون ایکس آل سو ٹویٹر پہ بھی کوئی سو کے قریب فولو کرتا ہے سو کے قریب ان فولو کرتا ہے میں ایک مومنٹری سٹریم میں زندہ رہ رہا ہوں میں تقلید اور کنڈیشننگ کے خلاف ہوں میں انفلوینس کے خلاف ہوں مجھے شرم آتی ہے وہ پروفائلز دیکھ کے جس پہ لوگ انفلوینسر لکھتے ہیں خدا کے واسطے اپنے پروفائلز سے ورڈ انفلوینسر نکال دیں نوبڈی از ان انفلوینسر ایچ یومن انڈویجول از یونیک اس کی یونیکنس کو بروے کار لانے دیں آپ بالکل میرے جیسے لوگ اس طرح ہیں جیسے گاؤں سے دور ایک روشنی جل رہی ہے ایک بہت زیادہ روشنی جل رہی ہے اور گاؤں کے لوگ جستجو کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں پہنچتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اس روشنی کا سورس کیا ہے کیا ہم بھی وہ روشنی بن سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میرا رول ہے اور وہ روشنی اپنا کچھ حصہ کسی کو نہیں دیتی ہے جو صحیح روشنی ہے جو قلب کی اریجنل لاہوتی روشنی ہے وہ کسی کو ایون ملکوٹی وہ کسی کو بھی شیرنگ یہ بابا پیری فقیری یہ کلٹ کنٹرول انفلوینس ان سے باہر نکلیں ایچ ون آف آس ہیز کورڈ انسائید ہمارے اندر خدا بستا ہے ہم درو دیوار ان بادشاہوں کے جی ایچ پیو کے ہلا سکتے ہیں اگر ہم میں توقل ہو اگر ہم میں ایمان کی قوت ہو بٹ ایوری تھنگ اس مسنگ ان اس ہم تو انسان ہی نہیں جانوروں کی طرح مادہ پرستی میں بوٹیوں کے پیچھے جس طرح دوڑتے ہیں شادیوں پہ جب کھانا کھلتا ہے جیسے پاگلوں کی طرح لوگ دوڑتے ہیں ہم اب دبتک اس سے نہیں نکلیں گے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے فوج اس دفعہ بالکل آپ نے کمپرمائز نہیں کرنا ہے اس دفعہ اگر امران آئے ہی مست پیک اپ سیول ملٹری بیروکریسی بگرنا امران خان کبھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ایف بی آر کے چیئرمن اور ڈپٹی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے وہ دونوں اس آگڈار کے آدمی ہیں ایک کو نکال دیں گے پھر دوسرا بن جائے گا فراڈ ٹوٹل حرام صدقیاں چائنیز کل مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں بائیس فیصد انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے پاکستان میں پیسہ جمع کر آیا انتاثہ لگائیں تو میں نے کہا کہ وہ پھر مل یہ تو واقعی بڑی موجہ چین میں ٹو پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے جی اور بڑا اچھا ہے یہ کرپشن کا سارا پیسہ بینامی بینک اکاؤنٹس میں بائیس فیصد تو بیس فیصد سے زیادہ بابا کوئی اچھا بزنس نہیں دے رہا ہے کنوینینٹ سٹورز وغیرہ دس سے پندرہ فیصد پروفٹ دیتے ہیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کرنے کی خدا رہا کوئی خوف ہی نہیں کر رہا ہے ٹوٹلی میشت بیٹھ گئی ہوئی ہے اور وہ ٹوے سے سات لوگ مادر چوت سور وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں وہ ابھی سے دے رہے ہیں کہ نو میئی کو اب ایسی کی تیسی آگے سے نو میئی ہو اور یہ ہے ان میں اتنی جرت ہے ان حرام سادوں میں ان کتوں کو نظر چوہان کے سوا کوئی بندہ پٹا نہیں جال رہا ہے ان ڈلے کے بچوں کو کوئی یہ زبان استعمال نہیں کر رہے ٹھین 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 پیم 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 وہ اتنا زیادہ اوپر چڑی آ رہے ہیں کہ عادت تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی کمپرمائزڈ ہے وہ نہیں کہیں گی آپ لوگ تو بول سکتے ہیں دیکھیں آپ روز تیزی سے مر رہے ہیں مرنا قبول ہے اوکے فائن وہ تو زندہ ہیں ان کے تو میں نے جیسے کہا بائیس پرسنٹ پہ اور جس طرح وہ سمگل کر رہے ہیں بارڈر سے ڈالر سٹیش کر رہے ہیں ملینز اینڈ ملینز اوف یو ایس ڈالر ڈیلی سٹیش ہوتا ہے رولنگ ایلیٹ کا ان دبائی ڈیلی لانچوں سے ائرکرافٹ سے آپ کے پلے بچا کیا ہے ماریں گے آپ کو آپس میں لڑائیں گے آپ کو کوئی مخلص لیڈری نہیں ملا ہے جو آپ کی جنگ لڑ سکے جو آپ کو سیبل ملیٹری براکریسی سے آپ کی جان چھڑا سکے جس کی ضرورت نہیں اگلے دن میں یہاں امریکہ میں پڑھ رہا تھا ایف بی آئی والوں کو بیچاروں کو گھر کے الانس اتنا کم ہے انفلیشن ہو گئی ہے پرس ٹائم ان یو ایس 3% وہ بیچاروں کے خرچیں نہیں چل رہے ایف بی آئی کے ادھر ایف آئی اے میں بندہ کہتا ہے میں نوہ تنخواہ دیتی ہو ہی نا وہ شریف ایک ہوتا تھا ایف آئی اے والا ہمارے گاؤں کا اوہ کدھر پہنچ گیا اب اس کا بیٹا فارم سنتالیس پہ میں نے بنا ہے سمندری فیصلہ باد سے یہ گھنڈا گردی ہے یہ نیکڈ بدماشیاں ہیں جو ہو رہی ہیں اس کا آپ حصہ بن رہے ہیں خلاف آپ نے لند کھڑا ہونا ہے بنیادی طور پہ ہر کوئی اس کا حصہ بن رہے ہیں ان نظر صاحب چھک کر جو نظر صاحب تو اڑا کار لے لیا نظر صاحب تو انہوں گولی وجہ گی نظر صاحب خیال کرنا نظر صاحب ایتھے نہ نکلنا میں چیلنج کرتا ہوں اے سارے میں آئی ایس آئی کے گونز نیو جرسی کے چپن کناتی ہے آئی رب شولڈرز ویڈ دیم وائل گوئنگ ٹو ملو مال اور باقی جگہ ٹٹے سے ادھر یہ پھر رہے ہوتے ہیں حرام زادے لانت بھیجے ان کو یار آپ تو نفرت ہی نہیں ان لوگوں سے کر رہے ہیں کے اور سواہ آپ نے کچھ کرنے ہیں ایک اور ٹٹو سا نظام وہ لے کے آ جائیں گے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بعد